اعتائے رسول ذات تیری فیض فیض اتم غریب نوار عجدار کرم غریب نوار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد رئیس احمد المحفلے نا تو منقبت درشانے حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں چھٹی شریف کے حوالے سے محفل کا سلسلہ جاری اساری ہے اور ماہ رجب المرجب کا جو پہلا عشرہ ہے اس میں جو پہلی چھے تاریخیں ہیں اس میں بطور خاص حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری حمد اللہ تعالیٰ کے حوالے سے سیر الاقتاب میں یہ درج ہے کہ آپ کے طریقہ تعلیم میں اور طریقہ تدریس میں طریقہ تبلیغ میں ایک ایسی خوبی تھی کہ لوگ آپ کے پاس جوگ در جوگ چلے آتے تھے اللہ نے آپ کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ لوگ آپ کا چہرہ دیکھ کر ایمان لے آتے تھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اخلاق حسنہ سے نوازا تھا کہ لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر مشرف و اسلام ہو جائے کرتے تھے اللہ نے آپ کی زبان میں ایسی تاثیر عطا فرمائی تھی کہ جو آپ بیان فرماتے اصلاح کے حوالے سے لوگوں کا دل اسے قبول کرتا اور لوگ جو ہے وہ دار اسلام میں داخل ہو جاتے اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو یہ جو بات بہت معروف ہے کہ نوے لاکھ لوگوں کو آپ نے مشرف و اسلام کیا یہ قریب ترین اس لیے نظر آتی ہے کہ آپ اور آپ کے خلفانی جس انداز میں برے صغیر پاک کوہیند اور اس کے اطراف و اکناف میں جس انداز میں دین کی تبلیغ ترویج و رشاہت میں حصہ لیا اس سے یہ بات یقینی سمجھی جا سکتی ہے کہ یقین اتنے یا اس سے زیاد لوگوں نے آپ کی دعوت پر اسلام قبول کیا آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف شخصیات ڈاکٹر آتیف اسلام راو صاحب تشریف فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ رضا امجدی صاحب تشریف فرمائے اسلام علیک ورحمت اللہ اور میرے دائیں جائے میں تشریف فرمائے ممتاز و معروف نوجوان سناخانہ نے مصطفیٰ سرفراز اشرف موجود ہیں ماشاءاللہ محمد عمر قریشی اور عالمی شرطی آفتہ سناخہ جنابِ الحاج محمود الحسن اشرفی تشریف فرمائے اسلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد رب جلیل سے آغاز کر رہے ہیں سرفراز اشرف اللہ رب کریم کی بارگاہ میں حدیعہ حمد پیش کرنے کی صادت حاصل کریں گا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے چلا رہا ہے وہی خدا 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 ہے تلاش اس کو نہ کربتوں میں نہ کربتوں میں وہ ہے بدل کے ہی خدا ہے تلاش اس کو نہ کربتوں میں وہ ہے بدلتے ہوئی رتوں میں جو دن جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا 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 ہے نظر بھی رکھے رکھے سماتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی نظر بھی رکھے نیتیں بھی سماتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہِ لا شعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا 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 ہیں وہی خدا ہے وہی خودہ ہے کوئی تو ہے جو نظامِ ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے اور میں جاننا چاہوں گا ڈاک صاحب کی خدمت میں ڈاک صاحب یہ فرمائے گا کہ ایک ہے حمد رب جلیل اور ایک ہے ذکر اللہ تو کیا ذکر ہی حمد ہے اور حمد ہی ذکر ہے یا ان میں بہامی کوئی تعلق ہے کوئی ربط ہے تو کچھ اشارت فرمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں آپ کے توسط سے اے آر وائے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کروں گا کہ ماہ رجب المرجب کے مہینے میں خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کی یاد میں اس محفل کا انعقاد کیا اللہ تبارک و تعالی کی حمد اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی سب سے بہترین صورت خود اللہ تعالی نے قرآن میں بیان فرمایا کہ میرے ذکر کے لئے نماز کو قائم کرو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی بہترین صورت نماز ہے اور نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے تکبیر پڑھ کے آغاز ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر بندہ صورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہر نماز میں لازم قرار دے دیا کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کی جب ہم تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو آپ کا بہترین وظیفہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی مشکل میں آپ کے پاس آتا اور اپنی کوئی پریشانی بتاتا تو آپ جیسے کہ بزرگان دین وظائف دیا کرتے ہیں تو اسے صورہ فاتحہ پڑھنے کی تاقید کیا کرتے تھے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کی گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروگرام ہے ہمارا آج کا یہ بھی حمد کی ایک صورت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اور اس کا شکر کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے وارثِ انبیاء بنا کر خواجہ غریبِ نواز رحمت اللہ تعالی کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کو حق سے ملا دیں خواجہ غریبِ نواز رحمت اللہ تعالی نماز کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ دراصل نماز کی جو کیفیت ہے وہ بندے کا اپنے رب سے ایک تعلق کو ظاہر کرتی ہے اور یہ نماز بندے اور اس کے رب کے درمیان میں راز ہے آپ اس حدیث کی تشریف فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو گویا اللہ تبارک و تعالی سے تم اکیلے میں تنہائی میں گفتو شنید کر رہے ہو اللہ تعالی سے ہم کلام ہو یہ سمجھ کر نماز ادا کرو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی سے عشق ہو جائے اور جو بندہ اللہ کی یاد میں مستغرق رہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر پہاڑوں کے برابر بھی مسیبت اس پر پڑ جائے تو وہ اس پر اف تک نہیں کہتا حمد کے حوالے سے اور اللہ تبارک و تعالی کے عشق کے حوالے سے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے آثارِ اولیہ میں پڑھا کہ ایک مجلس ہے اور اس مجلس کے اندر خواجہ حسن بسری ہیں حضرتِ رابیہ بسری ہیں حضرتِ مالک بن دینار ہیں اور حضرتِ شفیق بلخی ہیں اور عاشقِ صادق کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ عاشقِ صادق کون ہے اللہ تبارک و تعالی سے عشق کا دعویٰ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن اس کی پہچان کیا ہے خواجہ حسن بسری فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو عشقِ الٰہی میں کچھ دکھ پہنچے تو وہ اس پر کمال کا صبر کرے جب حضرتِ رابیہ بسری نے یہ سنا تو آپ فرماتی ہیں کہ اس سے مجھے خودی کی بو آتی ہے اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے عاشقِ صادق حضرتِ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ عاشقِ صادق اللہ تبارک و تعالی سے عشق میں کمال اس شخص کو حاصل ہے کہ جب اسے دکھ پہنچے وہ اظہارِ خوشی کرے اور جب اللہ تبارک و تعالی اسے خوشی دے تو وہ اور اللہ تعالی کے سامنے جھک کر عبادت کرے حضرتِ شفیقِ بلخی فرماتے ہیں کہ عاشقِ صادق کو عشقِ الٰہی میں اگر ذرہ ذرہ بھی کر دیا جائے تب ہی اس کی زبان سے اُف نہ نکلے اور آخر میں حضرتِ رابعہ بسری فرماتی ہیں کہ عاشقِ صادق وہ ہے جو ہر وقت رب کے جلووں میں رہے اور مشاہدہِ حق کے اندر گم رہے اور ہر وقت سوتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں اپنے رب کو یاد کرے اور اس کا شکر ادا کرے یہی بزرگوں کی تعلیم ہے ہم سے مطالب اللہ والوں کی جب محفل سے جی ہوئے ہو اللہ والوں کا ذکر ہو تذکرہ ہو ان کے فضائل ہوں مناقب ہوں تو اس میں اللہ ہی کے ذکر سے آغاز ہوتا ہے منظوم و منصور ہر دو حوالوں کے ساتھ حمدِ رب جلیل پیش کی گئی ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد لڑتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا محفلِ نات و منقبت درشانِ حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا خیر مقدم ہے اور بہت اچھے انداز میں حامد اور اس پر گفتگو ہوئی اور کلام مظفر وارسی رحمت اللہ علیہ کا شامل ہوا تو ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں محمد عمر قریشی سے گزارش کروں گا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ ہمیں اپنی عقیدت نظر کریں محمد عمر قریشی سے گزارش کروں گا محمد عمر قریشی سے گزارش کروں گا اس قدم کے نشان شاندنی چاندنی گل ستاں گل ستاں اس قدم کے نشاندنی روشنی روشنی کہ ہے کشاندنی کہ ہے کشاندنی اس قدم کے نشاندنی روشنی روشنی کہ ہے کشاندنی کہ ہے کشاندنی کہ ہے کشاندنی کہ ہے کشاندنی کشاندنی خاک ہے سیمتن خارنا سے چمن سنگلانے یمن خاک ہے سیمتن مشک ہے پیرہن پڑ گئے ہے جہاں اس قدم کے نشان مشک ہے پیرہن پڑ گئے ہے جہاں اس قدم کے نشان عارض اے زمین ناز ناز عرش بری وہ نگار حسین آپ روئے زمین ناز عرش بری وہ نگار حسین آپ روئے زمین ناز عرش بری وہ نگار حسین جھک رہی ہے جب مل رہے ہیں جہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس قدم کے نشان ماشاءاللہ جھک رہی ہے جب مل رہے ہیں جہاں اس قدم کے نشان مل رہے ہیں جہاں عرزو اے عدیب عبرو اے عدیب جست جو اے عدیب مل رہے ہیں جہاں مل رہے ہیں جہاں جست جو اے عدیب مل رہے ہیں جہاں جا باس ہے باب 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 اس قدم کے نشان من تہائے طلب اور تمن آئے جا اس قدم کے نشان چاندنی چاندنی گل ستاں گل ستاں اس قدم کے نشان روشنی روشنی کہے کشاں کہے کشاں اس قدم کے نشان ماشاءاللہ محمد عمر قریشی سید حسین علی عدی برائی پوری رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا ناتیا کلام خوبصورت انداز میں پیش کر رہے تھے اللہم صاحب کیا فرمائی گا اس حوالے سے کہ یہ جو شہرہ نے جس انداز میں حضور علیہ السلام کا سراپہ مبارک تحریر کیا یعنی کہ حضور علیہ السلام کے چشمان مبارک کا کوئی ذکر کرتا ہوا نظر آتا ہے کوئی گیسو مبارک پر بات کرتا ہوا نظر آتا ہے اس قدم کے نشان آپ کے قدمین شریفین کے حوالے سے اس میں سید حسین علی عدی برائی پوری نے قلم اٹھایا آپ کیا کہیے گا اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نات کیا ہے نگہتوں کی سرزمین کا تذکرہ نات کیا ہے سب حسینوں سے حسین کا تذکرہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کرنے کا نام نات ہے در حقیقت نات عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے خوبی کو بیان کرنا لیکن لغت میں پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف موصوم ہو گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اوصاف حمیدہ کا ذکر کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور ان کی شمائل کا خسائل کا ذکر کرنا یہ نات تصور کیا جاتا ہے اصل میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات کو بیان کیا نظم کی صورت میں نات ہو یا نصر کی صورت میں ہو در حقیقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر کرنا اور نات کا آغاز اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس مثاقن نبیجین سے فرما دیا تھا کہ جب اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کی ارواز سے مخاطب ہو کر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ النَّبِجِينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَ سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے الغرض کے ہر دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات کو بیان کیا گیا اور قرآن مجید فرقان حمید کو اگر آپ سامنے رکھیں تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِّنَّا سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِّنَّا سے وہاں سے لے کر مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ آحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِجِينَ یہ تمام کی تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات ہے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف انداز میں اللہ رب العالمین نے کبھی یا ایوہ النبی کبھی یا ایوہ المدسر یا ایوہ المضمل اور مختلف القابات کے ساتھ مختلف ناموں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مخاطب کیا اور جس طرح معرفت اللہ رب العالمین کی ذات کی جستجو کا نام ہے اسی طرح نات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جستجو کا نام ہے بندہ جس قدر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں محبت کرتے ہوئے جذب کی کیفیت میں جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کی معرفت کے سمندر میں غوتہ زن ہوتا ہے اس قدر وہ معرفت کے میدان میں آگے بڑھتا ہے لیکن اس آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اس میدان میں غوتہ زن ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین کی معرفت کو کما حقوں نہیں پاسکا اسی طرح جو عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے معمور ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے میدان میں جب غوتہ زن ہوتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی صفت اور آقا علیہ وسلم کی تعریف میں ابھی تک ناپختہ ہے وہ اس میدان میں آگے نہیں بڑھ سکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات ہی اللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید تک پہنچانے کا ذریعہ ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے تو خود آقا علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا قل هو اللہ احد اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے یعنی کہ توحید بھی ہمیں ملتی ہے تو اللہ رب العالمین کے حبیب کی بارگاہ سے ملتی ہے تو اللہ رب العالمین کے حبیب کی بارگاہ میں بندہ جس قدر جسجو کرتے ہو آگے بڑھتا جاتا ہے در حقیقت وہ اللہ رب العالمین کی معرفت کے میدان میں آگے بڑھتا جاتا ہے بہت امدہ انداز میں نات پر کلام فرما رہے تھے اللہ رب العالمین صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ کے بعد لوٹیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے محفلے ناتو منقبت در شان حضرت خواجہ مہین الدین چشتی عجبیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چھٹی شریف کی تقریبات مختلف مقامات پر مختلف خانقاہوں میں مختلف درسگاہوں میں مختلف محافل کے اعتبار سے منعقد کی جانے والی مقامات پر اور گھروں میں بھی اور اے آر وائی کیو ٹی وی نے تو الحمدللہ ہر سال یہ اعتمام کیا ہے کہ جب بھی خواجہ صاحب کی چھٹی آتی ہے تو خصوصی طور پر اعتمام کیا جاتا ہے اچھا مفسب کیا فرمایے گا حضرت خواجہ مہین الدین چشتی عجبیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جس علاقے میں جس زمین پر پیغام حق بولند کیا وہاں آسان نہیں تھا تو اللہ والوں کو جو دشواریاں ہوئی تبلیغ دین میں اس کو کس انداز میں انہوں نے فیس کیا کس انداز میں اس کا سامنا کیا اور کس انداز میں اپنے کام کو بڑے ہی کامیابی کے اور احسن طریقے سے سر انجام دیا کیا فرمایے سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک وسلم بہت بہت شکریہ اور بڑا ہی اہم سوال ہے خواجہ خواجگان خواجہ غریب نباس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس طرح تمام صوفیہ یہ صوفیہ کی ایک چین ہے قبلہ رئیس بھائی کہ اپنے اپنے دور میں آئے اور اپنا اپنا کام کر کے گئے اور چونکہ یہ صوفیہ یہ علماء بھی ہوتے ہیں صوفیہ بھی ہوتے ہیں تو جس طریقے سے انبیاء اکرام علیہ السلام کے وارثین ہیں تو جس طریقے سے انہوں نے اپنے اپنے دور میں تکلیفیں کٹی پھر نبی علیہ السلام کا فرمان علیہ کہ جتنی عذیتیں مجھے اللہ کی راہ میں تبلیغ دین میں دی گئیں اتنا ظلم و ستم کا نشانہ کسی اور کو نہیں بنایا گیا تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد خواجہ حسن بسری ہوں بشرحافی ہوں یا فضیل بن عیاز ہوں یا اس کے علاوہ چاروں ائمہ مشتہدین ہوں یا حضور غصی آزم ہوں یا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہمہ ہوں یہ تمام میں تبلیغ دین میں یعنی لوگوں کو اللہ کی بارگاہ سے ملانے کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں آپ پڑھتے نہیں ہیں کہ خواجہ معیند انجشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب ظلمت قدے میں جا کر نعرہ توحید کو بلند کیا تو ہر خاص و عام آپ کا دشمن ہوا کتنے جادو گرائے کتنے آپ پر ظلم اور زیادتی کرنے کیلئے آئے آپ نے سب کچھ برداشت کیا لیکن تبلیغ دین سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے پر تیار نہ ہوئے یہ ہوتی ہیں ریاضت مجاہدات کیونکہ کوئی بھی چیز دنیا میں قبلہ رئیس بھائی وہ بغیر کوشش کے نہیں ملتی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد ملتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قرب اتنی آسانی سے مل جائے گا اللہ تعالیٰ کا قرب جب آپ کچھ نہ کچھ تکلیفیں برداشت کریں گے تو تب اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی چیز ایسے ہی نہیں بن جاتی دیکھیں جو نگینہ ہوتا ہے نا اسے بھی کتنی مرتبہ رگڑا جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ کسی کے گلے کی زینت بنتا ہے یا کسی کے وجود کی زینت بنتا ہے جب آپ نعرہ توحید بلند کریں گے تو زمانہ آپ کا دشمن ہوگا لیکن وقت نے دیکھا کہ استقامت کا پہاڑ بن کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ اپنی جگہ جمع رہے تو پھر جادوگروں کا سردار بھی آتا ہے تو وہ دینِ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے کوئی کیسا ہی دشمن کیوں نہ ہو وہ آ کر پھر دینِ اسلام میں آپ کے دس تکدس پر بیعت ہو کر داخل ہو جاتا ہے میں ایک بات کہوں گا کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ عالم باللہ بھی ہیں عارف باللہ بھی ہیں کوئی بھی صوفی بغیر علم کے صوفی نہیں بنتا تمام صوفیہ کا آپ دیکھنے ایک مشترکہ نکتہ ہے وہ کیا ہے کہ علم کے بغیر کوئی صوفی صوفی بن نہیں سکتا تو عالم باللہ اور عارف باللہ میں کیا فرق ہے عالم وہ ہوتا ہے جو جانتا ہے اور عارف وہ ہوتا ہے جو پہچانتا ہے اور پھر یہاں پر یہ بھی ارس کروں گا کہ اس کے وجود کے ہر گوشے سے اسے اس بات کا اعتماد ہو چکا ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے میرا کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ اسی کے حکم سے ہے سب کچھ اسی کا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ عارف باللہ ہر حال میں خوش ہوتا ہے آپ کا قول ہے یہ آپ بقیدہ مجلس اختیار فرماتے تو آپ نے یہ بات فرمائی کہ عارف آل فضل ہے اور فرمایا کہ وہ اللہ کی محبت میں مستقرق رہتے ہیں اور پھر جب آپ کے سامنے آپ کے مردین کا جمع غفیر ہے جس میں علماء بھی ہیں صوفیاء بھی ہیں عوام النازمی ہیں تو آپ نے مزید اس کی اس طرح تعاید فرمائی اس کو ڈیفائن فرمایا کہتے ہیں کہ جو عارف ہوتا ہے نا اس کا ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کئی ہزار ملک اگر اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں تو وہ اس کو نہیں دیکھتا وہ خدا کی تجلیات میں گم رہتا ہے پھر مزید فرماتے ہیں کہ پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ ایک قدم وہ اٹھائے تو وہ عرش تک جا پہنچتا ہے پھر وہاں سے دوسرا قدم اٹھائے تو حجابِ کبریہ تک پہنچ جاتا ہے اور پھر کہا کہ وہاں پر قدم اٹھائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے اور مقام اتا فرماتا ہے اور پھر ایک قدم پر اپنے مقام پر واپس آ جاتا ہے فرمایا کہ یہ عارف کا ابتدائی مقام ہے اس کی انتہا کیا ہے وہ اللہ تعالی جانتا ہے جس کو عطا فرمایا وہی جانتا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اگر اللہ والا بننا ہے کچھ بننا ہے اللہ کی یاد میں کچھ منہمک ہونا ہے تو اللہ والوں کے ساتھ منسلک ہو جاؤ ہم یہ نہیں کہتے جیسے کہا گیا کہ نمی گویم از عالم جدہ باش ہم نہیں کہتے کہ آپ دنیا سے جدہ ہو جاؤ ولے ہر جا کے باشی با خدا باش کہیں پر بھی رہ خدا والوں کے ساتھ رہ تو خدا سے جڑ جائے گا کیا کہنے بہت خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ ہمارے تینوں ہی سکولرز نے اپنے اپنے طور پر ہمارے سوالات کے جوابات انعیت فرمایا بہت وقی متعلقی روشنی میں میں بہت شکریہ ادا کروں گا رب صاحب آپ کی تشریف افریقہ اللہم صاحب آپ تشریف لائے قبلہم صاحب آپ کی تشریف افریقہ بہت شکریہ میں سرفراز آپ کا اور عمر قلشی آپ کا اور الہاج محمود الحسن اشرفی آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا آخر میں الہاج محمود الحسن اشرفی جو ہے وہ منقبت کا نظرانہ پیش کریں گے حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ دنیا میں دو چیزیں خوشتر ہیں دیکھیں اللہ والوں نے اللہ والوں کا عدب بھی سکھایا ہے دنیا میں دو چیزیں خوشتر ہیں علیہ کا درس دیا آپ نے کہ ان چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے تو یقینا پھر یہ لوگ جو ہیں بہت ہی امدہ رہنمائی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ماضی اس بات کے لیے روشن مثال ہے ہمارے سامنے تو ہم آپ سے اجازت لیں گے اس شعر کے ساتھ الہی تاب عبد آستانیار رہے الہی تاب عبد آستانیار رہے یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے اس کے ساتھ ہی اپنے محضبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ خواجہند الولی ہو نگاہ کرم دستگیر زمان آپ کی شان ہے خواجہند الولی ہو نگاہ کرم دستگیر زمان آپ کی شان ہے سرگروہ ویلائیت کے سلطان ہو سرگروہ ویلائیت کے سلطان ہو خواجہ اے خواجگاں آپ کی شان ہے ہے جمال مبی مظہر مصطفی جس نے پایا تجھے پا لیا ہے خدا کتنے تاریخ دل تجھے سے روشن ہوئے کتنے تاریخ دل تجھے سے روشن ہوئے نازشِ عارفان آپ کی شان ہے اے خواجہند الولی ہو نگاہ کرم دستگیر زمان آپ کی شان ہے جامِ حبِ نبی در سے پی کر تیرے عشقِ مخمور سے دل سورتے گئے جامِ حبِ نبی در سے پی کر تیرے عشقِ مخمور سے دل سورتے گئے نورِ ایمان کی تازگی مل گئی نورِ ایمان کی تازگی مل گئی جانِ فیضِ رسان آپ کی شان ہے خواجہند الولی ہو نگاہ کرم دستگیر زمان آپ کی شان ہے آفتہ بے کرامت ہے عظمت تیری اور جو دو سخا کی ہے شہورت تیری صدقہِ خواجہ عثمہ عطا کیجئے صدقہِ خواجہ عثمہ عطا کیجئے رہبرِ کاملان آپ کی شان ہے خواجہ ہند الولی ہو نگاہِ کرم دستگیرِ زمان آپ کی شان ہے در پہ حاضر ہے اظہار پہ کس تیرا بِل یقیس کے بے شک ہو تم آسرا جانے 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 بہارانِ حُسنِ اعطا جانے جانے بہارانِ حُسنِ عطا حران حسن عطا بخشش ناقصان آپ کی شان ہے آجا ہندل ولی ہو نگاہ کرم دستگیر زمان آپ کی شان ہے سر گروہِ ولایت کی سلطان ہو خواجہِ خواجگاہ آپ کی شان ہے